میں اس سے پہلے کہ میں پروفیسر وسیم بریلوی کو ذہمت قدل سرائی ہوں میں ایک بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ہر مشاعرے میں خمار بارہ بنکی صاحب بہت یاد آتے ہیں اس لیے کہ وہ آخر آخر تک مشاعرے میں ایسے ہی بیٹھے رہے تھے پروفیسر وسیم بریلوی کے احترام یا محترم ہونے کے جہاں کئی اتباب ہوں گے وہاں میری نگاہ میں ایک سب سے بڑا سبب یہ بھی ہے کہ وہ آج بھی مشاعرے کو انہوں نے وہ پیشہ اور تواہفوں کے کاروبار نہیں بننے دیا کہ لفاپا دیجئے میں پڑھوں گا جاؤں گا میرا بیگ رکھا ہے میرا میک اپ کا سامان نہیں ہے میں نے جتنے مشاعرے بھی پروفیسر وسیم بریلوی کے ساتھ پڑے ہیں مجھے یہ فقر حاصل ہے بلکہ دبائی کے مشاعرے میں وسیم صاحب بہت بیمار تھے میں نے وسیم صاحب سے کہا کہ آپ پڑے ہیں اور چلے جائیں انہوں نے کہا کہ میں یہ بہت نمیدی ہے ہم آخر تک بیٹھیں گے تو میں دس بس تک گزارش کر رہا ہوں وسیم صاحب کو میں اس لیے میں سلام کر رہا ہوں کہ وہ اس بچی ہوئی تحضیب کے بہت آخری لوگوں میں ہیں ان کا اس تقبال میں اس شیئر سے کر رہا ہوں کہ جس بزن میں ساغر ہو نہ سہبہ ہو نہ خم ہو رندوں کو وہاں پھر بھی تذلی ہے کہ تو حضرات اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے اپنے اوپر رحم آ رہا تھا لیکن برادرم منفورانہ صاحب کی پشادہ ذرفی ہے کہ انہوں نے میرے اس احساس کی شدت میں کچھ کمی پیدا کر دی ایک جملہ کے حقیقت یہ ہے کہ مجھے روٹھی بھی محفلیں ملتی ہیں گوشش کرتا ہوں منانے کی کبھی کبھی منانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں میں کن شیئر حاضر کر رہا ہوں گوشش کرنوں گا کہ سم نئے شیئر آپ کی شدوں سے پڑھوں بہترمہ اجازت ہے ایک شیئر سے آغاف کر رہا ہوں اور اس گزارش کے ساتھ کہ ہندوستان میں ایک مرتبہ انگریز داخل ہوئے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے تو ہاتھ جوڑ کر آئے تھے آج ایٹم یہ قرار کے ذریعے ہاتھ مرور کر آئے ہیں حکومت حکومت نے جو فیصلے کرتی ہیں حکومتیں جانیں لیکن شاعر کا احساس ہے وہ میں دو مصروں میں حاضر کرتا ہوں میں ایک شیئر سے آغاز کر رہا ہوں موران نے ایک سنیے کامیاب میں نے ایک شیئر یوں کہا ہے کہ بربادیوں کے تم نے جو خاکے بنائے تھے بربادیوں کے تم نے جو خاکے بنائے تھے ہم نے اسی حساب سے گھر بھی بنا لیا ہم نے اسی حساب سے گھر بھی بنا لیا ہم نے اسی حساب سے گھر بھی بنا لیا یہ بھی نیا شیئر ہے پیش کرتا ہوں کہ راک بھر شہر کی بیواروں پہ گرتی رہی دیکھئے میرا جو حال ہے آپ کے سامنے ہے تھوڑا سا اگر جائیں گے تو مجھے سکون ملے گا ورنہ رات بھر بیٹھنا بے کر جائے گا مولادہ فرمائیے میں آپ کو اچھے شیئر سنا ہوں بس اچھی طرح سننا آپ کی ذمہ داری ہوگی شیئر بیش کرتا ہوں کہ رات بھر پورا تاریخی تناظر آپ کے سامنے رہے حکومتے ہم نے کیوں کوئی ہیں مولادہ کیجئے کہ رات بھر شہر کی بیواروں پہ گرتی رہی اوس اور سورج کو سمندر سے ہی فرصت نہ لگی بہت اچھا لگا کہ رات بھر شہر کی بیواروں پہ گرتی رہی اوس اور سورج کو سمندر سے ہی فرصت نہ لگی ایک شہر اور نظر کرنا چاہتا ہوں دوستو یہ شہر میں مولادہ فرمائیں کہ بگڑنا بھی سنیے گا کہ بگڑنا بھی کہ بگڑنا بھی ہمارا کم نہ جانو بڑی زہمت کی ہے آپ نے پوری رات بیٹھے ہیں تو میں کچھ خدمت کر کے جاؤں گا شہر پیش کرتا ہوں کہ بگڑنا بھی ہمارا کم نہ جانو تمہیں کتنا سمننا پڑ رہا ہے بگڑنا بھی ہمارا کم نہ جانو تمہیں کتنا سمننا پڑ رہا ہے تمہیں کتنا سمننا پڑ رہا ہے بہت شدیا یہ بلکل نئے شعر ہیں ہمارے عزیز ہم نے تو سنے ہیں لیکن بارہ بند کی میں پہلی مرتبہ بیٹھا ہوں بلکل نئے سے فرمائے مطلع یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ میرے اندر جو سچائی بہت ہے میرے اندر جو سچائی بہت ہے جلا کچھ بھی تو آن چائی بہت ہے میرے اندر جو سچائی بہت ہے جلا کچھ بھی تو آن چائی بہت ہے جلا کچھ بھی تو آن چائی بہت ہے دوستو اگر میں آپ کے تمام احساسات کو میں تفصیل میں نہیں ہوں گا اگر میں دو مطلوں میں سمیٹ سکا ہوں تو میں چاہوں ہوں کہ آپ شرکت سمائیے اپنے پورے پوری شدہ کے احساس کے ساتھ کہ میرے اندر جو سچائی بہت ہے جلا کچھ بھی تو آن چائی بہت ہے کسی مظلوم کی آنکھوں سے دیکھا واہ ہاتھی آت رابطہ حاصل شیر کروکے جاؤں گا انشاءاللہ برہدہ کیجئے کہ میرے اندر جو سچائی بہت ہے جلا کچھ بھی تو آن چائی بہت ہے کسی مظلوم کی آنکھوں سے دیکھا تو یہ دنیا نظر آئی بہت ہے کسی مظلوم کی آنکھوں سے دیکھا تو یہ دنیا نظر آئی بہت ہے تو یہ دنیا نظر آئی بہت ہے تجھی کو آنکھ بھر کر دیکھ پاؤں یہ بہت قیمتی لمحات ہیں ہمارا کچھ بھروسہ نہیں کہ اگلے سال آپ سے ملاقات ہماری ہو بھی ہے نہ ہو چھن لیجئے اس لیے کہ اس کے بعد اس طرح کی شاعری آپ کو ڈائی سے تننے کو نہیں ملے گی شاعری کے نام پر بہت سی چیزیں تو دیکھنے کو ملیں گی آپ کو شاید ملک پر بھرگی کر رہا ہوں بتائے آپ فرمائیے کہ میرے اندر جو سچائی بہت ہے جلا کچھ بھی تو آچائی بہت ہے کسی مظلوم کی آنکھوں سے دیکھا تو یہ دنیا نظر آئی بہت ہا تو یہ دنیا نظر آئی بہت ہے تجھی کو آنکھ بھر کر دیکھ پاؤں تجھی کو آنکھ بھر کر دیکھ پاؤں مجھے بس اتنی بین آئی بہت ہے تجھی کو آنکھ بھر کر دیکھ پاؤں مجھے بس اتنی بین آئی بہت ہے تجھی کو آنکھ بھر کر دیکھ پاؤں مجھے بس غدر والوں زندہ بات کہ تجھی کو آنکھ بھر کر دیکھ پاؤں مجھے بس اتنی بین آئی بہت ہے مجھے بس اتنی بینائی بہت ہے اور جو لوگ اب تک یہاں تشریف فرمائے ہیں میں ہم کی موجودگی کو سلام کرتا ہوں یہ شیر و عدب کے محافظ اپنی صدیان تلاش کریں اور خاکسار کے دو مصرے دیکھیں آپ کی صدیان میرے دو مصرے ہیں ملائدہ فرمائے پیش کر کھٹا ہوں بھائی 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 آپ کی کہ تجھی کو آنکھ بھر کر دیکھ پاؤں مجھے بس اتنی بینائی بہت ہے نہیں چلنے لگی یوں میرے پیچھے یہ دنیا میں نے تھکرائی بہت ہے بھائی 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 بہت ہے تجھی کو آنکھ بھر کر دیکھ پاؤں تجھی کو آنکھ بھر کر دیکھ پاؤں مجھے بس اتنی بینائی بہت ہے نہیں چلنے لگی یوں میرے پیچھے نہیں چلنے لگی یوں میرے پیچھے یہ دنیا میں نے دعائی ہوئی یہ محفل میرے لیے بڑی مقدس اس لیے ہے کہ میں نے اکثر نئی غدلوں کی افتداء آغاز یہی سے کیا ہے یہ فقیر کے آفتانے کی برکتے ہیں کہ یہاں پر آپ لوگ بھرپور پر زیرائی کرتے ہیں اور ہمیں حوصلہ مرتا ہے پوری دنیا میں شید پیش کرنا ہے میں بالکل تازہ غدل یہاں پر آپ کی حفظ سے پیش کرنا ہوں اور مطلع اس حوالے سے کہ یہ دہشتگردی کا ماحول اور دہشتگردی کے بعد ایک اور معاملہ ایسا آ رہا ہے کہ اس پر سوالیاں نشان کڑے ہو رہے ہیں میں مطلع پیش کرتا ہوں کوئی بتائے یہ کیسا نظام چلتا ہے کوئی بتائے یہ کیسا نظام چلتا ہے دیئے بجھیں تو ہواوں کا دن نکل دیئے بجھیں ماں پیجے گا میں پہچا نہیں ہوایا آپ کو یہ مطلع پوری طرح پھر سن لیچے کہ کوئی بتائے یہ کیسا نظام چلتا ہے دیئے بجھیں تو ہواوں کا دن نکلتا ہے دیئے بجھیں تو ہواوں کا دن نکلتا ہے اور وہی چراغ تو سوچوں کے رخ بدلتا ہے کہ وہی چراغ تو سوچوں کے رخ بدلتا ہے جو دوسروں کے لیے ساری عمر جلتا ہے جو دوسروں کے لیے ساری عمر جلتا ہے وہی چراغ تو سوچوں کے رخ بدلتا ہے جو دوسروں کے لیے ساری عمر جلتا ہے اب ایک شعر یہ بھی ملادر فرما لیں کہ تیرا خیال بھی کیسا عجیب جادو ہے تیرا خیال بھی کیسا عجیب جادو ہے جو ساری عمر میری زندگی پہ چلتا ہے جو ساری عمر میری زندگی پہ چلتا ہے اب یہ شعر پیش کر رہا ہوں اس بزارش کے ساتھ کے زدل میں کبھی کوئی گوشہ نکلے تو اوپری والے کی مہربانی ہوتا ہے یہ شعر ہوتا ہے اللہ اللہ فرما نے آخری شعر کہ تمامور میری زندگی پہ چلتا ہے بچھڑ کے خود کو اکیلا سمجھ نہ لی نہ کریں بچھڑ کے خود کو اکیلا سمجھ نہ لی نہ کریں تمہارے ساتھ کوئی دور دور چلتا ہے بچھڑ کے خود کو اکیلا سمجھ نہ لی نہ گئی تمہارے ساتھ کوئی دور دور چلتا ہے ا یہ ضرن آباد بہت شکل گزارات ہے کہ جس طرح کی شاعری ہم کررہے ہیں اس کی پذیرائی کرنے والے بہت 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 ہے میں بہت شکل گزاروں اس لیے بڑی محنت کی غذت کی آپ کی عدالت کو ہے میں انتیں پیش کی پھر پیش کرتا ہوں کہ بچھڑ کے خود کو اکیلا سمجھ نہ لی نہ کریں تمہارے ساتھ کوئی دور چلتا ارادہ تھا کہ یہیں اختتام کرو ہے لیکن اب یہ دو شروع سماؤں گا آپ کو میں مرادہ کیجئے کہ تمہارے ساتھ کوئی دور چلتا یہ شہر میں بلادہ ہمائے کہ تمام وقت جسے دیکھتے گزر جائے تمام وقت جسے دیکھتے گزر جائے اسے سمجھنے کا موقع کہاں نکل اسے سمجھنے کا موقع کہاں نکل بہت شکریہ سمجھنے وادی کہ آپ پریشیئر پیچ کرتا ہوں ملادہ ہمائے وہ دل یہ دل جو بھی دنے رہ کر بہک نہیں پاتا یہ دل جو بھی میرے در بہک نہیں پاتا اکیلا ہو تو کئی راستوں پہ چلتا یہ دل جو بھی میرے کل بہک نہیں پاتا پاتا چلتا راستوں پہ تو بہک نہیں موسیقی میں پیش کروں میں پیش کروں بلادہ بروانے کچھ اجار کے لئے حکم ہے آپ کو میں پیش کرتا ہوں کہ تخاتب میں جو میرے نام کا اعلان ہو جائے جب کوئی بڑی محفظ سجتی ہوگی بڑی سیاسی سبھا ہوتی ہوگی ہمارے دیال بھائی گواہ ہیں اس طرح کے پھدکتے بھی کریکٹر صاحب کو دکھائی جائیں گے جن کو میں نے نظر کیا ہے کہ تخاتب میں جو میرے نام کا اعلان ہو جائے تخاتب میں جو میرے نام کا اعلان ہو جائے تمہارا کیا بگلتا ہے میری پہچان ہو جائے تخاتب میں جو میرے نام کا اعلان ہو جائے تمہارا کیا بگلتا ہے میری پہچان ہو جائے اور دوستو یہ شیر انشاءاللہ آپ کے ساتھ جائے گا مجھے کہ تمہارا کیا بگلتا ہے میری پہچان ہو جائے کسی سے کوئی بھی امید رکھنا چھوڑ کر دیکھو زندگی گزارنے کا آسان تلیم اس کا بتا رہا ہے ملاحظہ کہ یہ آپ کے ساتھ یہ شیر جائے گا انشاءاللہ کہ تخاتب میں جو میرے نام کا اعلان ہو جائے تمہارا کیا بگلتا ہے میری پہچان ہو جائے کسی سے کوئی بھی امید رکھنا چھوڑ کر دیکھو تو یہ رشتے میں بھانا کس قدر آسان ہو جائے گا کسی سے کوئی بھی امید رکھنا بھوڑ کر دیکھو بھوڑ کر دیکھو بھوڑ کر دیکھو بھوڑ کر دیکھو ماملہ آپ کا ہے لیکن کیا ہے کہ ایسی طرف حقیقت ہے جس کے اظہار کے لیے مجھے اور کوئی لحظہ کوئی ظلوب نہیں ملنا حالانکہ میری غدل کا مزاج نہیں ہے مگر گھر گھر کا چونکہ درد ہے اس لیے نئے دوشے نظر غیاب بھائی آپ کے یہ مطلع بلائدہ فرمائیے کہ گھر پہ ایک شام بھی جینے کا بہانہ نہ ملے کہا ہو جوال کھنو مطلب کہ گھر پہ ایک شام بھی جینے کا بہانہ نہ ملے سیریل ختم نہ ہو جائیں تو کھانا نہ ملے گھر پہ ایک شام بھی جینے کا بہانہ نہ ملے گھر پہ ایک شام بھی جینے کا بہانہ نہ ملے سیریل ختم نہ ہو جائیں تو کھانا نہ ملے اچھا ہے اچھا ہے واہ واہ واہ